مگل کال کی چرچہ ہو مگل پال پر بات ہو اور جاگیرداری اس سے اچھوٹی نہیں رہ سکتی جاگیرداری پرتھا یا ایک طریقے سے منصب داری پرتھا کا ہی ایک کرپ روپ مانا جا سکتا ہے یہ جاگیرداری جیسا شبد سے ہی پتہ لگتا ہے اس کا جاگیر سے کچھ لینا دینا تھا جیسا میں نے پہلے بتایا کہ منصب داروں کو ویتن نگد میں دیا جاتا تھا اور کبھی کبھی انہیں جاگیر بھی دی جاتی تھی بس یہی سے یا پرتھا ایک طریقے سے بڑھنے لگی پناپنے لگی واسطوں میں اکبر کے کال میں ہی یہ جاگیر دینے کی جو پرتھا تھی وہ شروع ہو گئی اور ایسے منصب دار جنہیں نگد کے بدلے بھومی جی جاتی تھی جاگیر دی جاتی تھی وہ جاگیردار کہلائے جاگیر دینے کا مقصد کیا تھا ہو سکتا ہے نگد کی کمی رہی ہو ہو سکتا ہے کر ویورثتہ کو بنائے رکھنے کے لیے ان کی مدد لی جائے ارثات یہ جو جاگیر دار ہوئے یہ جاگیر داروں کا کیول ایک ہی کارے تھا ایک ہی مکھے کارے اور وہ تھا راجس وکر وصولنا تو اس پر کار منصب دار لوگ دھیرے دھیرے جاگیر دار بھی ہونے لگے اور اب ان کے پاس راجس وصولنے کا جمعہ آ گیا کارے آ گیا سمیہ کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ یہ جو جاگیر دار تھے یہ اپنے من پسند کی جاگیر مانگنے لگے اور انہیں دیا بھی جانے لگا ساتھ ہی اورنگ جیب وہ ایک قدم اور آگے کیا دکشن بھارت کے جو سردار لوگ تھے دکشن بھارت کے جو بڑے طاقتور ایک قوم ہوا کرتی تھی سرداروں کی بڑے سردار ان لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ان لوگوں کو اپنی طرف بنائے رکھنے کے لیے خاص کر دکشن میں جہاں پر اورنگ جیب ستت روپ سے بدروہ اور بیروہ جھیل رہا تھا ان کو خوش رکھنے کے لیے اس نے بڑی بڑی جاگیریں ان کو دے دی اس سرکار جاگیردار ایک طریقے تھے سویم ایک ستتہ کیندر ہو گیا کیونکہ جتنی بڑی جاگیر ان کی تھی وہ اس کھیتر کو اپنے کو سروے سروہ سمجھتے تھے مگل ابھیجات ورگ یعنی وہ ورگ جس کی پرشاسن میں دکھل تھی مگل ابھیجات ورگ یہ مگل سامراج کا ایک بہت مہتپورن سم تھا کیونکہ اتنے بڑے سامراج میں راجہ درباری منطری وزیر یہ منصب دار یہ سویم میں پرشاسن چلا نہیں سکتے اس کے لیے آوشک ہے کہ کشل ادھکاری ہوں جمعے دار ادھکاری ہوں اور اس لیے ایک طرح کا یہ بہت بڑا ورگ تھا ادھکاریوں کا جو پرشاسن میں بہت سہیوگ دیتا تھا اور یہ مکھ ستم جہاں تک اتحاسکاروں کا ماننا ہے اس سمیں کے اتحاسکاروں کا کہ یہ مگل ابھیجات ورگ جس کی یہ نام بھی انہوں نے ہی دیا ہے ان اتحاسکاروں نے مگل ابھیجات ورگ اپنے کو بہت انشاست رکھتا تھا اور شاسن کے سمست کاریوں میں مہت پونڈ بھومی کا نبھاتا تھا یہ لوگ سامان نتیا تھمرات کے وفادار ہوا کرتے تھے تھمرات کے پرتی پونڈ روپ سے سمارپت رہتے تھے اور ایک طریقے سے کسی نے ادھارن بھی دیا ہے کہ ایک گلدستے کی طرح تھے گلدستے میں اس گلدستے روپی ابھیجات ورگ میں سوی دھرم کے لوگ تھے اور سوی دھرموں کے لوگوں کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو ویبن طرح کے کارے دیے جاتے تھے جس میں دھرم جاتی آدھی کی کوئی پوچھ نہیں ہوتی تھی اس سمیں شاہ جہاں کے کال میں ایک برہمان ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا چند مان چند مان نام کے برہمان نے ایک پستک لکھی اور اس پستک کا نام تھا چار چمن چار چمن یعنی چمن یعنی بھگیچہ باغ سو چار چمن پستک میں اس نے وشیش روپ سے اس ابھیجات ورگ کے لوگوں کا وشیش روپ سے پرشاسنک ادھکاریوں کا اس نے بڑا وسترط ورنن کیا ہے ابھیجات ورگ جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ خاص طور تھے یہ عرب ایرانی ترکی تتار روسی ابھیسینی آئی ابھیسینی آئی راجپوت اور اس کے ساتھ ہی بھارتی مسلم یہ موٹا موٹا اس ابھیجات ورگ کا حصہ ہوا کرتے تھے جو پرشاسن میں اپنی دکھل رکھتا تھا اور جن کی جڑیں پرشاسن میں بہت گہری بیٹھی ہوئی تھیں اکبر نے یوگیتہ کے آدھار پر راجہ ٹوڑر مل کو ویت منتری کا اچھ پد دیا راجہ ٹوڑر مل سوائم خطری جاتی کے تھے لیکن جاتی پرثہ کو دور رکھ جاتی کے آدھار کو دور رکھ اکبر نے اسے ویت منتری بنا دیا جو پرہان منتری کے بعد سرووچ پد مانا جاتا تھا جہانگیر جیسا میں نے پہلے بتایا دربھاگی سے اس پر اس کی پتنی نور جہاں کا پربھاو تھا جو پہلے مہرون نسہ کہلاتی تھی تو نور یہ نور جہاں جو تھی وہ سوائم تو ایرانی تھی جو میں نے پہلے بتایا سفابید وانش کے پریوار سے آتی تھی اور جہانگیر نے پربھاویت ہو کر ان سے بیواہ کیا تھا تو اس لیے نور جہاں کی ایک کمزوری بڑی سپشٹ دکھائی دیتی ہے کہ سوائم ایرانی تھی اس لیے اس نے ایرانی مول کے لونگوں کو اپنے دربار میں جیادہ پدوی دی جیادہ پد دیے اورنگ جیب نے تو راج پوتوں کو اچھ پد دیے اس کے کال میں ویسے مراتھوں کی سنکھیا بھی بہت جیادہ تھی جیدے ہم دیکھیں کہ ایرانی جیب کا کال کافی آپا دھاپی میں بیتا اور اس آپا دھاپی کے دوران اس نے کافی ورش اپنے سنگھرش کے دکشن بھارت میں نکالے اور دکشن بھارت میں مولتا اس کا سنگھرش مراتھاؤں سے ہوتا رہا جب اس نے شیوہ جی کے اترادکاری کی ہتیا کر دی اور اس کے بعد مراتھاؤں کا وشواس اس نے کھو دیا تو اسی پریاس میں سنگھوتہ اس نے بہت سے مراتھاؤں کو اپنے دربار میں توجہ دی اور انہیں اچھ پر دی تو راجپوتوں کے علاوہ مراتھاؤں کی بھی سنگھیا دربار میں کافی ہوا کرتی تھی ابھیجات ورگ جو تھے ابھیجات ورگ بادشاہ کے سمکھ لوگوں کو منصب دار بنانے کی سنستیت بھی کرتا تھا تجبیج ایک ایسی یاچکہ ہے تجبیج جس کے تحت ابھیجات کسی امیدوار کو منصب دار بنانے کے لیے سفارش کرتا تھا انرود کرتا تھا تو اس انرود پتر کو وہاں انرود پتر جس میں کسی کو منصب دار بنانے کی سفارش کی گئی ہے اس انرود پتر کو تجبیج کہا جاتا تھا تینات رکاب دربار میں نیوکت ابھیجاتوں کا ایک سرکش دل ہوا کرتا تھا اسے زورت پڑھنے پر کسی بھی پرانت میں یا کسی بھی سین ابھیان میں کسی بھی لڑائی آدھ کے کال میں پرتی نیوک پر بھیج جا سکتا تھا تو یہ جو تینات رکاب جو تھے وہاں ایسے وقتیوں کا سموہ تھا جو صدیو او پلند رہتے تھے کسی جروری کارے کی آوشکتہ کو پورن کرنے کے لئے یہاں تک یہ لوگ سین ابھیان میں بھی بھیج دیے جاتے تھے جرورت پڑھنے پر بیوین پرانتوں میں سوچنا تتھا سامراج اتنے بڑا سامراج جتنا وشتریت وشال کائے لگ بھگ آج کے پورے بھارک کو سماتا ہوا اور بلکہ اس سے زیادہ ایسے سامراج کو چلانے کے لئے آوشک ہے کہ کچھ سٹیق اور وشتریت آلےخوں کو تیار کرنے کی کوئی سمجھت ویوستہ ہو سٹیق اور وشتریت آلےخوں کو تیار کرنے اور تیار کروانے کی سمجھت ویوستہ ہو تب ہی سمبھو ہے کہ اتنے بڑے سامراج کو سو چار روپ سے چلائے جا سکتا ہے تو اس پر سامراج کا ایک مکھ کام یہ بھی تھا کہ ان کے جو بھی آدیش ہیں ان کے دوارہ دیئے گئے جو بھی فرمان ہیں ان کے دوارہ دیئے گئے جو بھی دستا ویج ہیں جو بھی درخواست آدھی ہیں وہ سب سمیہ پر بنے سمیہ پر ان کو لکھت کیا جائے سمیہ پر ان کا آلیق بنایا جائے پرشاسن میں اسی لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہوا کرتا تھا مغل کالین پرشاسن میں اس کا اس کا نام تھا اس طبقے کا نام تھا واقعہ نویس واقعہ نویس عرصات وہ درباری لیخ تو درباری لیخ کو واقعہ نویس کہا جاتا تھا اور ان کی سنخیہ بہت بڑی تھی جیسے چترکاروں کی میں نے بتائی سنخیہ اور انیورک کے لوگوں کی اسی پر ان واقعہ نویس یا درباری لیخ کا ایک بہت بڑا بشال سمو ہوا کرتا تھا اور ان کو دیکھنے کے لیے ان کے کاریوں پر رکھنے کے لیے ان کے کاریوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک منتری ہوا کرتا تھا جو سمیں سمیں پر نرکشن کرتا تھا سمیں یہ واقعہ نویش تتکالین ورگ کے تتکالین سماج کے ایک بہت مہتپورن انگ ہوا کرتے تھے یہ واقعہ نویس ایک طریقے سے دربار میں جو بھی عویدن پیش کیا جاتا تھا عرجیاں پیش کی جاتی تھیں اس کے ساتھ ہی جو دستاویج دیے جاتے تھے شاسکی آدے فرمان ان سب کا آلیکھن کرتے تھے اور ان کے دوارہ یہ ایک طریقے سے سگٹھت طریقے سے واقعہ نویس میں دوارہ یہ سب آلیکھن کا کار ہوتا تھا میر بکشی کے نرکشن میں دربار کی سبھی بیٹھ کے ان کی تاریخیں اور ان کا سمیں یہ اس میں بڑا سپشٹ روپ سے رہتا تھا اور اس کے ساتھ ایک اچھ دربار کے سمہ چار جیسے تدکارین بھاشاں میں اکھبار اے دربار مول اکھبار اے دربار مول کہا جاتا تھا جس میں تدکالین درباروں کے دوارہ کیے گئے نرنے نشکرش اور ان سے سم مند سمہ چاروں کا ویبران ہوتا تھا تو اس شیرشک کے انترگت دربار کے جتنے سبھی کاروائیاں ہوتی تھی ان کو وستر طریق سے ان کا ویبران ابھی جاتوں تتھا ابھی لیکھوں تتھا کشیتری شاسکوں کے پرتیندھتو یعنی وکیلوں کے دوارہ کیا جاتا تھا تو اس پرکار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان آلیکھوں کو تیار کرنے کی ایک وستر ویوستہ تھی اور اسی ویوستہ کا ہی پرنام تھا کہ جو آدیش تھے جو دستاویج ہوا کرتے تھے وہ بڑے سو سپشٹ سو گٹھت اور سو لکھت ہوا کرتے تھے اور اس میں سمات کے ویبھرن ورگوں کا وکیلوں کا بھی کافی بڑا یوگدان ہوا کرتا تھا اکبراتوں میں دربار میں اپستہ پدھ ایوام پدویوں کا ویبھرن راجنائک ششٹ منڈل لیے گئے اپہار پرابت کیے گئے اپہار یا کسی ادھکاری کے سواست کے ویشہ میں بادشاہ دوارہ پوشتہ ساری سوچنائیں اس میں رہتی تھی تو اس پرکار یہ جو اکبرات تھے دربار کے یہ اپنے سویم میں دینندری کے روپ میں پورن ہوا کرتے تھے پری پورن رہتے تھے ساری جانکاریوں اس میں رہتی تھی جو پوشتہ آدی کے بھی بارے میں اس میں وسط روپ سے لکھا رہتا تھا کشل ڈاک ویوستہ بھی اس کال کی ایک وشیشتہ ہے ڈاک ویوستہ یدی اچھی ہے تو اس کا پرنام پرشاسنک ویوستہ پر بھی پڑے گا کیونکہ آدیش کانون یہ سب سمیہ پر سمپریشت ہوتے رہیں اور سمیہ پر سمپریشت ہونے کے علاوہ دور دراج کھیتروں تک پہنچ سکیں یا تو اچھی ڈاک ویوستہ کے مادہم سے ہی سمپہ ہو تھا اور یدی اس کال میں شاسن اچھا تھا تو اس کا ایک کارن تھا کشل ڈاک ویوستہ اس شاہی ڈاک ویوستہ کے دوار سبھی سماچار ویوستہ ویوستہ روپ سے اور سبھی دستاوید ویشال سامراج کے عدین سبھی جگہوں میں ایک چھے سے دوسرے چھوڑ تک پہنچ جاتا تھا یہ اسی ڈاک ویوستہ کا ہی پرنام تھا کہ اتنا ویشال کا سامراج بھی اپنی ویشالتہ کے کارن ایسا کچھ گلت پروہو نہیں چھوڑ پایا کہ اس میں ڈاک ویوستہ چرمرا گئی ہو ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک سمیہ پر سوچنائے پہنچ جانا دستاوید پہنچ جانا آدیش پہنچ جانا ہٹکاریں جنہیں کسید یا پتھمار کے نام سے بھی ہم بلاتے ہیں بانس کے ڈبوں میں رکھے کاغجوں کو لے کر دن راج دوڑتے رہتے تھے یہ ہٹکار کہلاتے ہیں ہٹکار کسید پتھمار کئی نام یہ لوگ جو بھی کاغج جو بھی چٹھی پتری جو بھی آوے جو بھی انرود ہوں وہاں ایک بانس کے ڈبوں میں تھا اور اسے لے کے وہ ایک پوسٹ آفیس سے ایک ستھل سے دوسرے ستھل جاتے تھے اس ویستہ کے فلتروپ کیا ہوا کہ جو دور دراج کے جو کھیتر تھے وہ بھی راج دھانی سے جڑے رہتے تھے ستت روپ سے اور راجہ کو دور دراج کھیتروں کی بھی ورتانتوں کی نیمی جانکاری سمیہ پر مل جاتی تھی سمکش اس کے پہنچ جاتی تھی تاکہ وہ سمیہ رہتے کسی سمسیہ کا نیرہ کرن کر سکے سمیہ رہتے اس کھیتر کی جانکاری پا سکے راج دھانی سے باہر جو نیوکت ابھی چاتوں کے پرتنی دھی یا راج پوتوں کے راج کمار اور ان ادھینس شاسک ان کی ادھوشنوں کی نکل تیار کر کے سندیش واہنوں کے دورہ سندیش واہکوں کے دورہ اپنی ٹپڑیوں کو اپنے سوامی تک پہنچا دیتے تھے یعنی بڑے اچھے طریقے سے بڑے سچار روپ سے ان لوگوں کے سندیش ان تک پہنچ جایا کرتے تھے جہاں تک ان کے پہنچانے کی اپیکشہ تھی چاہے وہ راج پوتوں کے راج کمار کے ہوں چاہے وہ کسی کے عزیز تنش شاسکوں کی ادھوشنوں کی نکل ہو چاہے وہ ابھی جاتوں کے پرتنی دھی کیوں نہ ہوں لیکن کام سچار روپ سے ہوتا تھا سوچنائیں سمیہ پر پہنچ جاتی تھیں سمیہ پر اپلپد ہو جاتی تھیں اور اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا تیج ترار سوچنا تنتر اس سمیہ تھا جس کے مادھیم سے سارے سماچار خاص کر ساروزنک سماچار جو جنتہ سے جلوے ہوئے ہوں وہ پورے دیش میں پھیلا دیے جاتے تھے نسندے یہ اپنے سمیہ کے ایک بہت بڑی ویوستہ تھی بہت آشیر جنک ویوستہ تھی کہ یہ سنشت کرنا کہ ستت روپ سے راج راجدھانی اور دورست ستھلوں کے بیچ ستت روپ سے راجہ شاہی ویوستہ اور جنتہ کے بیچ میں جن سموال ان پتروں کے مادھیم سے ہوتا رہے یہ واسطہ میں ایک بہت بڑے آشیر کی بات ہے